ویلکم ٹو آل اف یو انڈریکٹیڈ سکول ایڈوکیشن جمع ہوم کلاسیز آئیم محمد اسنم آوان تیچر میڈل سکول لوور بچھائی زون سرم کورڈ ڈسٹرک پونچ پارٹس آف سپیچ میں سے دو یعنی نون اور ایڈجیکٹیو کا ایک لیسن ہم کر چکے ہیں آج ہم ورب اور ایڈورب کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ کو پتا ہے کہ نون کسی چیز کے نام کو کہتے ہیں نام کے بارے میں مزید جانکاری دینے والے کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں اور اسی طرح ورب کسی ایسے ورڈ کو کہتے ہیں جو کسی کام کو ظاہر کرے کسی کام کا کرنا ہونا یا سینہ جس میں پایا جائے یعنی ہم دوسرے لفظوں میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکشن شوئنگ ورڈز آر کارڈ ورب یعنی کوئی ایکشن ظاہر کرنے والا ورڈ جو ہے اس کو ہم ورب کہتے ہیں اور ایکشن کیسے چل رہا ہے اس کے بارے میں مزید جانکاری دینے والا ورڈ جو ہے اس کو ایڈورب کہتے ہیں تو ایڈورب کی ڈیفنیشن ہے more about a verb an adjective or an other ایڈورب is called ایڈورب یعنی وہ ورڈ جو کسی ورب کے بارے میں یا کسی ایڈجیکٹیو کے بارے میں یا پھر کسی دوسرے ایڈورب کے ہی بارے میں مزید جانکاری دے اسے ایڈورب کہا جاتا ہے تو چلو پہلے ہم ورب کے بارے میں مزید اور example کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ورب کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ورڈ جو ہیں وہ ورب ہوتے ہیں ذرا گھور سے دیکھیں گے آپ یہ چارٹ جو دیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے grow hang hide hold no lie اس کو آرام سے آپ یاد کریں گے ان کے meaning بھی یہ جتنے بھی ورڈ ہیں کوئی نہ کوئی کام ہیں جیسے grow کا مطلب ہوگنا تو مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کی three forms ہوتی ہیں ورب کی ان کو first form second form یا third form کہتے ہیں یا پھر ان کو present past اور past participle بھی کہتے ہیں تو یہ جو ورڈ دیئے ہیں یہ سارے ورب ہیں action ہیں تو مزید دوسرے اس پوسٹر پہ آپ دیکھیں گے beat become begin bid bite blow break dig etc یہ سارے جتنے بھی ورڈ ہیں آپ آرام سے ان کے spelling بھی یاد کریں گے اور پھر دیکھیں گے ان کی second اور third form بناتے وقت spelling میں کیا چینجنگ آتی ہے یہ سب آمیز کی جب details سے میں اس کو پھر study کریں گے تو پھر آمیز کے بارے میں مزید جانکاری حصل کریں گے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ سارے ورب ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کچھ sentence بنائیں گے جن میں یہ ورب استعمال کیے جائیں گے اور sentence میں آمیز کو پہچاننے کی کوشت کریں جیسے I read a book اب اس میں book جو ہے اس کو پڑھنے کا کام ہوا ہے وہ کس word نے یہ کام بتایا ہے یہاں read read جو ہے وہ کام ہے کہ کتاب پڑھی گئی ہے پڑھنے کا کام ہوا ہے دوسرا sentence ہے he plays a game وہ کھیل کھیلتا ہے تو I went to school have you done your work یہ interrogative sentence آگیا yeah she is not singing یہ negative sentence آگیا اب یہ سارے sentence ہیں ان میں ورب کون کون سے ہیں جیسے پہلا sentence تھا اس میں read دوسرے میں plays تیسرے میں went چوتھے میں done اور پانچ میں میں singing یہ سارے کیا ہیں ورب ہیں یہ کام ہیں اور action showing word جو ابھی ہم نے definition پڑھی تھی کہ جو action کو ظاہر کر رہے ہیں وہ سارے ورب ہیں اس طرح کے آپ کسی کتاب کے کسی پیج میں سے آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے word as ہیں جو action کو ظاہر کرتے ہیں وہ سارے ورب ہوں گے اب ان کے مزید جانکاری کے لیے ہم الگ سے بھی ایک اس کا لیسن تیار کریں گے جس میں اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں پھر ان کی second اور third form بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور وہ الگ الگ کیسے ہم اس کو بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ہم discuss کریں گے اس لیسن میں آپ نے صرف ورب کی پیچان یہ یاد رکھنی ہے کہ sentence میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام جو ہے وہ ورب ہے اور جیسے play کھیلنے کا کام ہو رہا ہے read پڑھنے کا کام ہو رہا ہے went یہ second form استعمال ہوئی ہے go کی تو پھر تیسرے میں done ہے یہ third form استعمال ہوئی ہے do کی اب یہ last والے sentence میں sing ing ہے تو یہ first form ہی ہے ساتھ میں ing لگی ہے یہ present continues کا یہ sentence ہے تو اگر آپ نے تینسز پڑے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہوگا کہ یہ ing لگنے سے کیا ہو جاتا ہے تو اگر نہیں کسی کو اس کا پتا ہے تو جب ہم tense کا lesson کریں گے اس میں detail سے دیکھیں گے کہ first form کے ساتھ جب ing لگ جاتی ہے تو یہ continues کی ایک پیچان ہوتی ہے تو آپ یہ کسی form میں بھی ہو verb جو ہے وہ آپ نے پیچان دیا ان سارے sentences میں کہ verb ایسے استعمال ہوتے ہیں تو چلو ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ example لیتے ہیں adverb کے بارے میں کہ جیسے ہم نے verb کو پیچان ہے اب adverb کو پیچان نے کی بھی ہم کوش کریں کہ جیسے he walks slowly walk آپ نے پیچان دیا کہ یہ verb تھا اب slowly ہے اس کا مت ہوتا آہستہ آہستہ اب چلنے کا کام کیسے ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یعنی ہم نے definition میں پڑھا تھا word جو ہوتا ہے اس کو ہم adverb کہتے ہیں more about a verb is an adverb تو he walks slowly تو اس کے چلنے کا انداز کیا ہے تو وہ آستہ آستہ چلتا ہے تو یہ slowly جو ہے یہ i am very happy پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ more about a verb an adjective اب happy adjective ہے تو happy کو اور جانکاری کس نے دی very نے کہ وہ بہت خوش ہے تو یہ very جو ہے as adverb استعمال ہوا ہے تو third sentence ہے you played extremely well یعنی ہم نے definition میں پڑھا تھا کہ a word that tell more about a verb an adjective or an other adverb یعنی وہ word جو مزید جانکاری دے کچھ اضافہ کرے جانکاری میں کس کی میں کسی verb کی میں یا کسی adjective کی میں یا کسی دوسرے adverb کی میں تو اس کو ہم adverb کہتے ہیں تو adverb تین کام کرتا ہے یا تو کسی verb کے بارے میں جانکاری دیتا ہے یا کسی ثورڈ سنٹنس میں played جو verb ہے اس کو well یعنی qualify کر رہا ہے اس میں مزید اضافہ کر رہا ہے اور well کو اور degree انچی کر رہا ہے کون extremely اس لیے extremely یہ adverb ہے یہی آپ نے بار بار revise کرنا ہے اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا موسیقی